دو ملتے لگانا چاہئے چار ملتے لگانا چاہئے ہفتے میں ایک بار دن میں ایک بار ہر روز لگانا چاہئے کچھ نہ کچھ وقت کی سخابت کریں یہ وقت امانت ہے یہ وقت ہمارے رکھ نے ہمیں دیا ہے ہمیں اسے رکھ کے کام میں لگانا ہے انشاءاللہ کیا آپ اپنا وقت وولنٹیئر کرنے کی یہ تیار نہیں انشاءاللہ رمضان میں لوگوں کو قرآن کی اہمیت کا احساس دلانا انہیں نکی کی تلقیم کرنا کسی دکھی کی مدد کرنا کسی بیوان کی کیر کرنا یہ بہت سارے نکی کے کام ہیں جہاں آپ نے ٹائم ایگرسٹ کرنا ہے لیکن نصول قرآن کے مہینے پر قرآن کے لیے ٹائم ضرور ایگرسٹ کرنا انشاءاللہ اس مہینے روز افطار کروانے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو کسی کو ایک دھونک پانی یا ایک دھونک لسی سے روز افطار کروانا ہے اسے روزہ رکھنے والے کے برابر اجر لیتا کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اپنا روزہ بھی رکھیں اور آپ کو ایک اور روزہ کا اجر بھی ملچ جائے اور اگر آپ دو لوگوں کو روزہ افطار کریں تو آپ کا ایک روزہ افطار کریں تو آپ کا ایک روزہ افطار کریں چاہتی ہوں افطاریوں میں جو تکلف ہوتا ہے جس کی وجہ سے ترابی رہ جاتی ہے بلکہ پہنے مغرب کی نماز لیٹ ہوتی ہے پریشہ کی نماز چھوٹی ہے اور ساتھ میں ترابی بھی چھوٹ جاتی ہے یہ کوئی نیکی نہیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ ایک عورت سرپ اپنی ذمہ داری سنجھے کہ لوزوں میں سے چولے کے آگے پڑے رہنا ہے آپ نے امام حرم کا خطبہ سنا ہوتا انہوں نے لاس ٹائم کی اپنے خطبے میں کہا تھا کہ مرد اللہ نالت سے گھر جائے اور فراتین کو روزہ کی حالت میں اس قدر زیادہ تقریبت ہے کہ ان سانہ وقت چولے کے آگے کھڑی رہے اس چیز سے آپ کا خطبی بچنا ہے اپنے کاموں کس طرح سے کرتیب دیجئے جس کی وجہ سے آپ کے لئے کھولیں اور افتار آسان ہو جائے لیکن آپ لوگ گرد گرد مقوڑے کھلانا چاہتے وہ مقوڑوں کی وجہ سے سانہ کا پیٹ بھی خراب ہو جائے لیکن اس کی جگہ اگر آپ خجور سے روزہ افتار کریں تو خجور آپ کو انرجی دے گی really خجور کی وجہ سے آپ کو جو کفت ملے گی مقوڑوں کی وجہ سے کبھی نہیں دے آپ مقوڑے کھائیں مقوڑوں کے لئے مجھے کبھی بہت پسا جائے لیکن میں کوشش کرتی ہوں مقوڑوں کے رمضان میں اوہیڈ کروں زیادہ پکوڑے نہ کھا کیونکہ پکوڑے سمو سے ٹائم بہت دیتے ٹائم کبھی اس میں جب سید کرنچنا بھی ہے اسی طرح سے آپ کو یہاں جتنے کھانے افتار کے حرام پر بنائی جاتے ہیں جیسے دائی بڑے چنہ چاہتے ہیں یہ سارے چیزیں ایسی ہیں جس کی جیسے آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے آپ ضرور کھا سکتے ہیں لیکن اس طرح سے کھائیے جیسے فروٹ کو زیادہ استعمال کر لیں آپ خجور کو استعمال کر لیں آپ مل کو ایڈ کریں جوک کو ایڈ کیجئے افتار میں یہ چیزیں زیادہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ دیں اور آپ کو بہت زیادہ جس چیز سے فائدہ دینا ہے شہد والا پانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا مشروف بہت پسند کھائیں آپ ہی جانتے شہد پہ اللہ تعالیٰ نے شفاہ اکھوا بھی فرمایا ہے فی شفاہ اللہ علیہ وسلم اس میں لوگوں کے لئے شفاہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے بہتری پنایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سہر میں شابل کرتا ہے تو جوڑ بھی شہد بھی اور دور بھی دور بھی کوئی بھی فوق یعنی یہ دہی بھی ہو سکتا ہے میری پرابلم یہ ہے کہ یا دہی ہوگا تو اس نے زیادہ کو لکیا ہوگی اگر یعنی کوئی بھی چیز ہوگی تو صاحب بھی ایسے چیز چامل کر لیتے ہیں جس کی مجھانی سے تو اخترار ہوتا ہے آپ اچھے کھانے پروں کھائیں لیکن وقت زائر کرنے کا مجھے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ توفیق پہ اور رمضان پہ عمرہ بھی ضرور کر لے عمرے خود گئے ہیں حروم اللہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت کرتی یا اللہ افسر کو عمرہ کر دی تو توفیق ہے آمین انشاء اللہ انشاء اللہ کرنے والے نیکی اور احسان کی کام ہے روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، راتوں کو قیام کرنا، پرانے مجید کی ترابط کرنا، روزہ افتار کرنا